بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اس میں چپٹر نمبر ون جو ہے وہ گول سیٹنگ کے بارے میں ہے گول سیٹنگ کیا ہے اس گولز کیا ہے گول سیٹنگ کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہے بیسیکلی گول سیٹنگ کی جو ٹائپس ہیں اور پھر جو فقت کے لحاظ سے گول سیٹنگ کی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایکچولی یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ میں نے MPPT جو جو پاور پوائنٹ جو سلائیڈز ہیں اس پہ میں نے بنایا ہے تو ابھی ہم پاور پوائنٹ سلائیڈز کرتے ہیں پھر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گول سیٹنگ ہے اس کے بارے میں میرا پہلے بھی ایک لیکچر تھا گول سیٹنگ کیا ہے تو یہ تو ہے سپورٹ سیکالوجی سے اگر ہٹ کے ہم بات کریں تو جو گول سیٹنگ ہے وہ ہر بندے کو کرنی چاہیے آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں تو سٹوڈنٹس کو بول سیٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے ایکچولی میں نے دیکھا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس سے ڈسکس ہوتا ہے تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ مے کیوں کر رہے ہیں آپ ریجویشن جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں تو سب کا ایک جواب ہوتا ہے کہ میں بھائی نے کہا یا گھر والوں نے کہا مے کر لو تو اس لئے مے کرنا ہوں کسی بچے سے کسی نے پوچھا جانا کہ آپ سکول کیوں جا رہے ہیں وہ کہتا سب جاتے ہیں اس لئے میں جا رہا ہوں تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے علامہ گوال صاحب فرماتے ہیں کہ جو قومیں خواب نہیں دیکھتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ایک چلی جو خواب ہے اور خواب کی تکمیل کے لئے جو ایفرڈ ہے وہ بہت بہت ضروری ہے اسی طرح ہمارا یہ سپورٹ سیکالوجی کا چیکٹر ہے تو ایک اتھلیٹکس کے لئے ایک خلاڑی کے لئے گول سیٹنگ بہت ضروری ہے اگر وہ گول سیٹنگ نہیں کرے گا تو کبھی بھی وہ میرا خیال ہے وہ پرفارمنس نہیں دے سکتا وہ میچ نہیں جیت سکتا جس کی توکو کی جا رہی ہوتی ہے جو وہ سوچتا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے پاور پوائنٹ سلائٹس کی طرف ایکچلی ایک خلاڑی کے لئے گول سیٹنگ کرنا مہت ضروری ہوتا ہے جو کھلاڑی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کھیل رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ایکچلی وہ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک مقصود مقصد رکھتا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی کھلاڑی سے پوچھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں سخت گرمی میں کھلاڑی جو ہیں وہ پوری دھول میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی گرمی لگ جائے گی آپ کی صحت خراب ہو جائے گی تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ چیمپین تو بن جائیں گے یا وہ نیشنل ٹیم انٹرنیشنل لیور پر کھیڑنے کے لیے ان کی سیلیکشن تو ہو جائے گی ان کی ایک مقصود گول سیٹنگ ہوتی ہے اس طرح ہر کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گول سیٹنگ کی جائے اور آپ کو یہ میں ایک بات بتا دوں اس گول سیٹنگ میں کھلاڑی اور اس کا کوچ ان دونوں کو شامل کیا جانا بہت ضروری ہے ایک کسی کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اور گول سیٹنگ نہیں کر سکتا بلکہ وہ کھلاڑی خود اپنے آپ کے لیے گول سیٹنگ کر سکتا ہے اور کوچ جو ہے اس کو اس گول کو اچھیب کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اس طرح ہر کھلاڑی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور اس مقصد کے تعیون کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے مقاصد میں ایکچلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے مثال کے طور پر ایک کھلاڑی ڈسٹرک لیول پر کھیلتے ہوئے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پروینشل لیول پر کھیلیں جب وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ نیشنل کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ اور محنت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے ایکچلی یہ مقصد یہ گول سیٹنگ ہی ایک ایسی ایکٹیو موٹیویشن ہے اس کے لیے جو اس کو چینپین بنا دیتی ہے اور اگر گول سیٹنگ لائف میں نہیں ہوگی تو کبھی بھی ایک خلاڑی جو ہے وہ چینپین نہیں بن سکتا اسی طرح میں آپ سے پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا آپ لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کو اپنی گول سیٹنگ کرنی چاہیے آپ کو ایک مقصد کا تعیون کرنا چاہیے یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی سے بھی پوچھنا کہ آپ ایم اے جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ابے نے کہا یا بھائی نے کہا یا فلان نے کہا ایم اے کر لو تو یہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کا ایک مقصود مقصد ہونا چاہیے اور علامہ اقبال صاحب کا فرماتے ہیں کہ جو خواب ہے نا خواب دیکھنا چاہیے کسی بھی قوم کے لیے اس کی ترقی کرنے کے لیے اس کو اپنے ایک مقصود مقاصد تک پہنچنے کے لیے جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھا جائے اور پھر اس خواب کی تکمیل کے لیے کوشش کی جائے اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گول کی تو گول جو ہے وہ ایک ٹارگٹ ہے ایک objective ہے which is the people strive to attain جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جاتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ attaining a specific standard of efficiency on our task usually within a specific time limit مطلب کہ مقصود جو ایک standard ہے مقصود جو ایک target ہے مقصود جو ایک مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک مقصود time limit میں جو کوشش کی جاتی ہے جو جو جدوجہد کی جاتی ہے جو جدوجہد کی جاتی ہے goal کہلاتا ہے اور اگر ہم بات کریں goal setting کی تو goal setting ایک process ہے یہ ایک process ہے جو desirable objectives جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے جو ایک طریقہ کار تیہ کیا جاتا ہے جو ایک time limit تیہ کیا جاتا ہے اس کو goal setting جی تو سٹوڈنٹ اگر ہم اس میں بات کریں process of goal setting کی تو میں نے ابھی آپ کو definition بتاتے ہوئے بتایا کہ goal setting ایک process ہے اب اگر ہم process جس اس process کی بات کریں تو اگر ہم اس کو sports میں ہی دیکھیں تو ہر خلاڑے کی کوئی نہ کوئی ایک خواہش سے ضرور ہوتی ہے اب وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو achievable بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ اپنے coach سے اپنے جو physical trainers ہیں جو psychologist ساتھ ہوتے ہیں ان سے discuss کرتا ہے اب coach جو ہے وہ technically analysis کرتا ہے اس کا اور پھر خلاڑی کے لیے ایک achievable goal جو ہے اس کا تعاین کیا جاتا ہے goal تہہ کر لیا جاتا ہے اب پھر coach اور athletics جو ہیں جو خلاڑی ہے وہ دونوں مل کر اس کو achieve کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ دونوں مل کر کیوں دیکھیں ایک جو خلاڑی ہے وہ struggle کرتا ہے وہ نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بار بار دمراتا ہے نئی مہارت کو سیکھنے کے لیے اب یہ جو نئی مہارتیں اس کی وہ سیکھتا ہے اس سارے process میں اس کا coach اس کی help کرتا ہے نئی مہارتیں ان کے اس کے لیے لاتا ہے نئی techniques نئے equipment یہ سارا کچھ جو ہے یہ ذمہ داری چونکہ coach کی ہوتی ہے اس لیے coach جو ہے ایک helpful ایک اچھا جو ہے وہ help پر ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائی جمپ پر جو ہے اگر وہ پہلے دن چار فٹ پانچ فٹ جمپ کرتا ہے تو ایسا کلاڑی جو ہے وہ چھے فٹ بھی جمپ کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو مقصود قسم کی exercise چاہیے تو یہ exercise اور وہ techniques جو ہیں وہ سارا کچھ اس کا coach جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے جی تو students اب اگر ہم بات کریں goal کتنی قسم کے ہوتے ہیں types of goal اس کے بارے میں بات کریں تو جو psychologists ہیں انہوں نے research کی اب اس goal کو تین حصوں میں identify کیا گیا ہے ٹھیک ہے نمبر ون پہ ہے outcome are Celtic goals اس کے بعد performance goals ہیں اور پھر process goals ہیں اس کو point to point اب ہی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے outcome and result goals اب outcome and result goals کا مطلب ہے means ہے جو کہ result کو represent کرے یعنی کہ اس کی بنیاد result پر ہو مثلا match جیتنا اب جیتنا جو ہے وہ ایک result ہے ٹھیک ہے یا best athletic بننا یا international جو for example ایک خلاڑی جو ہے کرکٹ کا وہ پاکستان کا ایک خلاڑی جو ہے وہ اگر ایک match میں best جو performer یا man of the match جو ہے بننا جو ہے یہ resulted goals کہلاتے ہیں یا outcome goal کہلاتے ہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر مخالف کو شکست دینا یا اب بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک مثال سمجھائی تھی کہ مثلا ایک ہائی جمپر جو ہے نا وہ پہلے دن چار فٹ جنپ کرتا ہے اب اس کا جو نیکسٹ گول ہے وہ فائیو فٹ ہے یا سکس فٹ ہے اب سکس فٹ کو اچیو کرنا یہ outcome goals کی مثالیں ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کوچ کسی خلاڑی کے لئے کوئی goal سیٹ کر لیتا ہے اور اس نے کہ اس نے ٹورنمنٹ جیتنا ہے ایک ٹورنمنٹ جو ہے وہ جیتنا ہے اور خلاڑی بھی اس goal کو جو کہ اس کے کوچ نے اس خلاڑی کی رضا مندی کے ساتھ اس کے ساتھ تیع کر کے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کے ساتھ باتچیت کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹورنمنٹ میں جو فتح ہے اس خلاڑی کے لئے وہ outcome goal کہلاتی ہیں میرا خیال سمجھ آگئی ہوگی یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ outcome goal زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ یہ صرف result پر ہی جو بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں performance goal کی تو آپ اس کو individual goals بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ہر خلاڑی کے لئے فردن فردن یہ تیع کیے جاتے ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے پرفارمس goal جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے یہ ایک خلاڑی کی پرفارمس کے مطلق ہوتا ہے مطلب کہ خلاڑی کی پرفارمس پرفارمس کو بہتر کرنے کے لئے جو goal سیٹ کیا جاتا ہے وہ پرفارمس goal goals کہلاتے ہیں تو اس کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ ٹیم کا ہر خلاڑی اس کی جو پرفارمس ہے اس کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں کھیلے کی ٹیکنیکس ہیں اس کے اس کو بہتر کیا جائے اس کو پہلے سے بہتر کیا جائے پرفارمس goal کہلاتے ہیں یہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمس goal کا تعلق مکمل طور پر کھلاڑی کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے جی تو میرا خیال اس کی سمجھ آگئی ہوگی ایکچلی جو پرفارمس goals ہوتے ہیں وہ انڈیریل پرفارمس کے مطلق ہوتے ہیں اس میں کھلاڑی کی جو ایک کھلاڑی کی پرفارمس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنیکس نئے جو ہے چیزیں اس کو سکھانے کے لیے جو goal تائین کیے جاتے ہیں وہ پرفارمس goal کہلاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں پروسس goal کی تو پروسس goal ایکچلی وہ goal ہیں جن کا تعلق ان مقصود ٹیکنیکس کے مطلق ہوتا ہے جو کھلاڑی کھیل کے دوران بروے کار لاتا ہے مثال کے دور پر ایک کھیل کے دوران جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اب اگر آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ہاکی کھیلتے ہوئے دونوں ٹیموں کی طرف سے کھلاڑی جو ٹیکنیکس جو طریقہ کار بروے کار لاتے ہیں اس کو پروسس goal کہا جاتا ہے اس کے لئے پہلے سے تیہ کر لیا جاتا ہے کچھ کھلاڑیوں کو کچھ ٹاسکس دے دیے جاتے ہیں اگر کسی دوسرے مخالف ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی ہے جس کو روکنا بہت مشکل ہے تو اس کے لئے اپنے کسی کھلاڑی کو لگا دیا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر بیڈمنٹن کھیلتے وقت کھلاڑی کا پروسس goal یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس طرح سے کھیلنا ہوتا ہے کہ تمام ٹیکنیکس بروے کار لانی ہوتی ہیں تو ایسے goals جو ہوتے ہیں وہ پروسس goals کہلاتے ہیں تو سٹوڈنٹس میرا فیال اب آپ کو یہ بنیادی ٹائپس ہیں بیسکس ٹائپس ہیں goal سیٹنگ کی ٹھیک ہے یہ تینوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ابھی ہم goal سیٹنگ کی ٹائپس دیکھتے ہیں ٹائم کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے goal سیٹنگ کی جو ٹائپس ہیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مقصود چیز یا ایک جس کو کہتے ہیں ایک کلیہ دینا چاہتا ہوں جس سے آپ جو ہے وہ goal سیٹنگ کے بارے میں جان سکتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا کہ میں آپ کو ایک کلیہ دیتا ہوں اب آپ نے goal سیٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے میں اس کو نہ ایک سمارٹ اپروچ کہتا ہوں مثال کے طور پر آپ کسی کو دیکھتے ہو تو وہ بڑا ایفیشنٹ ہے یا بڑا تیر سلاگ ہے تو اس کو سمارٹ کرتے ہو تو goal سیٹنگ میں جو سمارٹ اپروچ ہے نا اس کے بارے میں یہ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے goal سیٹنگ کرتے ہوئے یہ جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ goal سیٹنگ جو ہے وہ صرف یہ سپورٹ سائکالوجی سپورٹ میں ہی نہیں آپ نے اپنی زندگی میں بھی کرنی ہے تو یہ کلیہ ہے یہ ایک فارمولہ ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اس کلیہ کو اس فارمولے کو یہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کام دے گا اور جہاں پر بھی آپ نے goal سیٹنگ کرنی ہے اس سمارٹ ورڈ سمارٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے اس فارمولے کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ goal سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی goal سیٹنگ ایک اچھی goal سیٹنگ ہوگی اور وہ آپ کو فائدہ دے گی اچھا اس سے پہلے میں نے ایک اور لیکچر کارڈ کیا تھا goal سیٹنگ کے بارے میں ہی تھا وہ ایک سکول میں ٹریننگ کے دوران تھا تو وہ مجھ سے کچھ questions کیے گئے کہ goal سیٹنگ تو کرتے ہیں لیکن اس کو achieve نہیں کر سکتے بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی ہیں جیسا goal سیٹنگ کی جاتی ہے تو ویسی وہ نہیں ہوتی تو وہاں پر میں نے یہ فارمولہ ڈسکس کیا تھا اب میں آج آپ کے سامنے یہ فارمولہ ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے گا یہ جو ورڈ سمارٹ ہے نا ورڈ سمارٹ اس کا سب سے پہلا ورڈ جو ہے اس اس فار سپیسیفک اب goal مست بی سپیسیفک ٹھیک ہے goal مست بی سپیسیفک آپ کا goal کوئی مقصود پیرامیٹرز پر ہونا چاہیے کچھ مقصود چیزوں کا تائین کرتا ہو ایک مقصود مقصد کا تائین کرتا ہو یہ نہیں ہے کہ ایک سے زائد goal اچھا goal setting میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک سے زائد goals جو ہیں وہ ان کا تائین کر لیا جاتا ہے پھر ایک بھی achieve نہیں ہوتا تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے goal setting کرتے ہوئے سپیسیفک goal ہونا چاہیے مقصود goal ہونا چاہیے جس کا جو کہ جس پر آپ جس کو achieve کر سکیں ٹھیک ہے as for specific اور M for measurable اب goal جو ہے must be measurable مطلب goal کو معیر کیا جا سکتا ہو اگر آپ goal کو معیر نہیں کر سکتے تو یاد رکھئے کہ آپ کبھی بھی goal پر توجہ مرکوج نہیں کر سکتے میری بات سمجھ آئی ہے نا اگر آپ goal کو معیر نہیں کر سکتے تو آپ goal پر توجہ نہیں کر سکتے اگر آپ توجہ نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی آپ goal وہ achieve نہیں کر سکیں گے ایک خلاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ goal جو ایک specific goal اس نے جس کا تعین کر لیا ہے اب وہ goal جو ہے وہ measurable ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ measurable measurable mean ہے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مقصود time period ہونا چاہیے وہ specific ہونا چاہیے تو وہ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے goal پر توجہ نہیں مرکوج کر سکے گا اگر توجہ مرکوج نہیں کر سکے گا تو کبھی بھی وہ اپنا goal achieve نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور تیسرا ہے a for achievable آپ کا goal ایسا ہونا چاہیے جو achievable ہو اب achievable goals کیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک گلی میں کھیلنے والا جو ایک ہلاڑی ہے وہ کہے کہ میں جا کے انٹرنیشنل لیول پر کھیلنوں گا یا ایسا کچھ وہ سوچے یا پھر کوئی ایسی ہوائی جو ہے وہ قلع تعمیر کرنا چاہتا ہو یا کچھ ایسی چیزیں وہ سوچ لے جو ممکن ہی نہ ہوں جو achievable بھی نہ ہوں تو ایسے goals کبھی بھی mature نہیں ہوتے ایسے goal کبھی بھی نہیں ملتے یہ ضرور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو goal کے لیے ضروری ہے کہ وہ achievable ہو اور جو سیکنڈ جو نیکس چیز ہے وہ ہے realistic ہونا چاہیے وہ real ہونا چاہیے اب goal جو ہے مطلب کہ وہ جو کھلاڑی ہے اس کی صحت اس کی موجودہ اہلیت اور اس کا background اس کا mental level ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے پاس جو opportunities ہیں اور جو اس کے پاس موجودہ اس کی اہلیتیں ہیں اس کے مطابق اگر goal نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی achieve نہیں ہو سکتا goal کے لیے ضروری ہے کہ وہ real ہونا چاہیے مطلب کہ on the ground ہونا چاہیے مطلب کہ وہ real basis پر realistic ہونا چاہیے اب اگر ایک کھلاڑی ہے اس کا وہ ww میں جانا چاہتا ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے وہ boxing کھیلنا چاہتا ہے تو وہ goal بنا رہے کہ میں نے بہت جو ایک international level کا player اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو وہ اس کے پاس وہ اہلیت ہی نہیں ہے اس کا weight وہ نہیں ہے اس کی صحت وہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کھیل سکے گا ٹھیک ہے تو آپ جو students ہیں آپ نے بھی اپنی life میں کوئی بھی goal set کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ real basis پر ہونا چاہیے مثال کے طور پر اب آپ ما کر رہے ہیں آپ کی age کیا ہوگی ٹونٹی کے روم vote ہوگی اب اگر آپ achieve goal یہ set کر لیتے ہیں کہ میں نے دو سال بعد FSE کر کے اور میں نے جناب ڈاکٹر بننا ہے تو بابا ما سے آپ پیچھے بی اے میں آوگے گریجویشن میں آوگے اور پھر پیچھے FSE میں آوگے نہیں نہیں بابا ایسا نہیں ہوگا جو جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا اب آپ آگے کے لیے تو goal set کر سکتے ہیں پیچھے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایم میں تو اسلامیک سڑھی یا پاک سڑھی یا یہ کر رہے ہیں اور goal setting یہ کر لیں کہ میں نے فوج میں جی ڈی پائلٹ کے لیے یا اس طرح کے کوئی جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے ایک مقصود پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے goal setting کرنی ہے otherwise آپ کا goal جو ہے وہ کبھی بھی achieve نہیں ہوگا اور last چیز ہے time ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں goal کے لیے goal setting کے لیے time period مقصود ہونا ضروری ہے اگر آپ time period مقصود نہیں کرتے تو کبھی بھی goal setting نہیں کر سکتے simple سی بات ہے very very simple سی بات ہے ایک 9 class کا بچہ جو ہے وہ اگر یہ goal setting کرتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ان چیزوں کا تعیون کر لے کہ میں نے فسی کے بعد میڈیکل میں جانا ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سال کا ساگزار دے graduation اور ایم اے میں پہنچ جائے اور پھر سوچے کہ میرا goal ہی complete نہیں ہوا تو goal setting کے لیے time period بہت ضروری ہے ایک خلاڑی کے لیے time period بہت ضروری ہے اس کو پھر جب وہ time period تعیون کر لے گا نا ایک specific time period بنا لے گا تو پھر اس کو اسی کے لحاظ سے effort کرنی پڑے گی تو تب ہی جا کر آپ کا وہ goal جو ہے وہ achieve ہو سکتا ہے otherwise آپ یہ goal achieve نہیں کر سکتے تو یہ ایک smart approach ہے یہ ایک ایسا فارمولا ہے آپ life میں کہیں کہیں پر بھی ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خلاڑی ہی ہوں چونکہ ہم physical education پڑھ رہے ہیں ایک سپورٹ سے کہا لگی ہے تو کھلاڑی میں اسی لحاظ سے یہ lecture ہے ہمارا لیکن یہ آپ life میں کبھی بھی goal setting کرنا چاہیں آپ اپنے جو آپ گردگرد کے لوگ ہیں ان کی goal setting میں مدد کرنا چاہیں تو میرا یہ فارمولا یاد رکھیے گا یہ smart approach جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو goal setting کرتے ہوئے بتائے گی کہ goal setting کیسی ہونی چاہیے جی تو students اب ہم بات کرتے ہیں goal setting types of goal setting وقت کے لحاظ سے جو goal setting کی اقسام ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں time کے لحاظ سے جو goal setting کی اقسام ہے یہ بھی تین طرح کی ہوتی ہیں short term goals ہیں STG ہے اور intermediate goals ہیں long term goals یہ تین طرح کے goals ہوتے ہیں جو کہ time کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے جو اس کی اقسام ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں short term goals جب بھی کوئی goal setting کیا جاتا ہے تو اس کی مدد بھی مدد بھی اس کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے کہ یہ goal کتنی مدد کے لئے ہے simple سی بات ہے ایک سادہ سی بات ہے اگر ایک nine class کا یا tenth class کا بچہ جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر بننا اس کا long term goal ہے ٹھیک ہے اس کا long term مطلب کہ منزل پر پہنچنا جو ہے وہ اس کا long term goal ہے اب ڈاکٹر بننے کے لئے ایف ایسی کرنی پڑتی ہے ایف ایسی کے لئے nine tenth اب nine tenth جو ہے وہ intermediate goal ہے یا nine میں جو 90% یا 80% مارس کے لئے وہ goal set کرتا ہے تو اس کا short term goal ہے مثال کے طور پر اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نومی میں آٹمی میں یہ تائین کر لے یہ goal set کر لے کہ میں نے آٹمی کے انڈ پہ 80% 90% مارس لینے ہیں اگر وہ nine میں یہ eight میں یہ تائین کرے گا کہ میں eight کے انڈ پہ 80% یا 90% مارس لینے ہیں پھر nine میں یہ تائین کرے گا پھر 10 میں یہ تو پھر ہی وہ ڈاکٹر بن سکے گا تو یہ جو goals ہیں یہ short term goals ہیں آپ خلاڑی کی بات کر لیں مثال کے طور پر خلاڑی کو اگر نیشن چیمپئن بننا ہے تو کتنی دیر میں اسے اپنے goal کو achieve کرنا ہے کتنی دیر میں اس کو اپنے goal کو achieve کرنا ہے اب اس goal کو حاصل کرنے کے لئے اس کو سب سے پہلے short range goal حاصل کرنے ہوں گے ایک street player سے نکل کر اس کو district level پر کھیلنا ہوگا district level سے نکل کر اس کو جو جو ہے وہ division level پر یا provincial level پر یا national level پر کھیلنا ہوگا پھر ہی وہ national champion بنے گا نا تو اس کو جو street سے نکل کر جو وہ جا رہا ہے district level پر یا provincial level پر وہ جو کھیلنے کے لئے جو goal set کر رہا ہے وہ اس کا short term goal ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے intermediate goals اب intermediate goals سادہ سی بات ہے ابھی میں نے آپ اس سے بات کی چلے میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے ایم اے کرنا ہے ایم اے جو ہے اب اگر آپ نے مثال کے طور پر ایم اے کرنا ہے ایم اے آپ کا long term goal ہے جو آپ کی آپ کو آپ کی منظر پر پہنچا دے گا اب اس منظر پر پہنچنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے 9 کیا 10 کیا پھر intermediate کیا اب جو 9 10 کے لئے آپ goal set کرو گے shorter goals ہو گئے اب 9 10 سے آپ سوچتے ہو کہ میں نے انٹر کرنا ہے تو یا بھی یہ کرنا ہے تو یہ جو 20 کے goals ہیں یہ intermediate goals کہلائیں گے ٹھیک ہے تو فے کرنا یا matter کرنا یہ آپ کے بیچ کے جو goals ہیں یہ آپ کے intermediate goals کہلائیں گے اگر ہم اسی طرح بات کریں سپورٹس کے حوالے سے تو میرے بھائی ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ نیشنل چیمپین بننے کے لئے اس خلاڑی کو جو ڈیویجن لیول پہ کھیلنا ہے وہ ڈسٹک لیول پہ کھیلنا ہے یا پروینشن لیول پہ کھیلنا ہے تو یہ اس کے intermediate goals ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے intermediate goals ہیں اب اگر ہم بات کریں long term goals کی تو long term goals جو ہیں وہ goals آپ کی منزل ہیں آپ کی وہ last ہے جس کو آپ achieve کر سکتے ہیں مثال کے دور پر ابھی میں نے آپ کو جیسے مثال دی ہے جو ایک خلاڑی ہے اب اس کا national champion بننا اس کا long term goal ہے تو یہ long term goal وہ ہمیشہ short term goals اور intermediate goals سے ہی achieve کرے گا ایکچولی یہ جو وقت کے لئے حاصل goal setting ہیں یہ آپس میں interlink ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے کڑیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں آپ کا long term goal جو ہے وہ ضرور کچھ اس میں شامل ہوں گے short term goals اور intermediate goals آپ نے اگر national champion بننا ہے تو اس کے لئے آپ نے جو ڈسٹک لیول پہ یا پروینشن لیول پر جو کھیلنا ہے وہ آپ کے intermediate goals ہیں یا پہلے جو ہیں وہ آپ کے short term goals ہیں آپ long term goal تک پہنچنے کے لئے آپ کو short term goals اور intermediate goals سے ہی گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے goal setting کی کچھ basic قسمیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں پھر یہ جو ہے according to time time limit جو ہے مطلب کہ وقت کے لحاظ سے جو goal setting کی قسمیں ہیں یہ short term goals intermediate goals اور long term goals ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو فارمولا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ ہمارا آج کا question تھا اس کے next جو ہے وہ پھر میں کرتا